اور میں تو یہ جاؤں گا کہ انڈیا ہے انڈیا کے ساتھ بھی اچھا ریلیشن ہونے سے یہ لیکن ریلیشن ہم بھی انڈیا سے آئے گا لوگ یہ چیز نہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ سیکیورٹی پہ بہت زیادہ بجل لگانے کی بجائے جو بجل ایڈوکیشن پہ لگانا ہے وہ زیادہ ضروری ہے انڈیا میں سب سے پہلے تو ان کی جو ہے نا وہ سلیبس کی یونی فرم پولیسی ہے وہ ان کی ریڑی بان کا بچہ جو ہے وہ بھی وہی سلیبس پڑھ رہا ہے جو ان کے ڈیپٹی کیمیشنر کا بچہ پڑھ رہا ہے یہ افغانستان کے اندر تالیبان کو بھی سیپنن کرتا ہے پھر بھی ایڈ بیجتا ہے ٹریڈ کرتا ہے ایران کے ساتھ بھی ان کی آئلز کی ڈیلے چل رہی ہیں تو وہ تو ہر جگہ سے جہاں پر ان کے ملک کا فائدہ ہے وہ تو گز جاتے ہیں اوپل نہیں کام کرتے ہیں بجڑ پاس کیا بجڑ کے اندر دو سو بیس جو عرب روپیز ہیں انڈین دو سو بیس عرب روپے وہ انہوں نے صرف افغانستان کے لئے نکالا ہے اس کے علاوہ بتاؤں جتنے بھی ان کے آج پڑھو اس کے کنٹری ہیں مالدیب لے لیں اس کے بعد بھوٹان سوڈان جتنے بھی کنٹریز ہیں سری لنکا ان سب کے لئے وہ مطلب کی پیسے نکال رہا ہے کہ مشکل وقت میں ان کے کام آئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ اس کے ریلیشن بڑے اچھے ہیں صرف ہمارے ساتھ خراب ہیں لیکن اس کھٹے کے اندر پوری دنیا کے اندر اپنے ریلیشن بہتر کر کے دکھایا دنیا کو ہمارے ہمسائے ہم سے بہت آکے جا رہے ہیں ان کی مہشت بھی بہتر ایڈکیشن بہتر اپنے جو ہے نا انڈیا کو تو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے اگنور کر چکے وہ تو کہتے پاکستان ایک سیریس ہی نہیں وہ آپ کو سمجھتا ہی کچھ نہیں سجا ہے نمسکار دوستو تو دوستو ایک فروری کو اپنے بھارت میں دوستو جو بجٹ بنتا ہے ہمارے پڑوسی بھلکوں کے لیے پڑوسی دیشوں کے لیے دوستو وہ دوستو آ چکا ہے اور دوستو افغانی سانکار بجٹ جو تھا دوستو وہ دو سو بیس کروڑ تھا جس کو سن کے پاکستان کے اندر یہی حلوالی مجھ گئی کہ ہم نے بھارت کے ساتھ اپنے سمجھ اچھے کیوں نہیں رکھے کیوں جیسا آپ سبھی کو پتہ یہ ہے کہ بھارت ہر سال بجٹ جو ان کا بنتا ہے وہ ہمیشہ آس پاس کے جو ہمارے پڑوسی دیش والے ہیں پڑوسی ملک ہیں دوستو ان کو مدد کرنے میں کام آتی ہے ان کے لیے بھی ایک بجٹ بنتا ہے اور دوستو افغانستان جو کی کتنی اچھی دوستی افغانستان کے ساتھ ہماری ہے گی آس پاس کے اور جو دیش ہیں سرلنکا جیسے دیش ہو گئے اور بہت سارے دیش جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کے لیے بھی کافی سارے بجٹ تیار ہے ان کا بھی بجٹ بنا جاتا تھا پر اس بار ان کا بجٹ نہیں ہے کیونکہ لئے آنے والے ٹائم میں مال دیش تو دوستو پورا ہی برباد ہو جائے گا کیونکہ لئے بھارت کے ساتھ دوسمنی کرنا کافی زیادہ مہنگا پڑ گیا ان کو پر دوستو یہی دوسری طرف پاکستان جو کی یہی دعا مناتی ہے کہ اگر ان کی سرکار نے بھارت کے ساتھ دوستی بنائی ہوتی تو بھارت کے ساتھ جو بجٹ بناتا ان کے لئے بجٹ بناتا جو کہ ان کی کافی زیادہ ہیلس کرتا پر ایسا نہیں ہے پاکستان نے کبھی بنا کے نہیں رکھا اور اب اس بات سے جل رہے کہ جو افغانستان جیسے چھوٹے ایران جیسے دیش ہیں دوستو یہ سب کے لئے بجٹ تیار ہوتا ہمارے لئے نہیں ہوتا جبکہ ہم بھی اسلامی دیش ہیں کیونکہ ان لوگوں نے بنا کے رکھے اور پاکستان نے بنا کے نہیں رکھے اور دوستو اب بھارت میڈ ان ڈیا بن چکا ہے کتنا زیادہ میک انڈیا بن رہا ہے کتنا زیادہ بھارت کے اندر چیزیں بن رہے جو کہ کافی زیادہ ہم لوگ لئے پراؤڈ کی بات ہوتے ہیں کہ اب ہمارے دیش میں جاتر چیزیں خود کی ہے اور کافی اسٹرونگ ہے جو کہ کبھی ہم بھارت سے منگاتے تھے اب وہ ہم سے لینے کے لئے تیار رہتے ہیں کہ ہمیں بھارت کی بہت چیز چاہیے تو کتنا زیادہ گرد کی بات ہے ہمارے لیے سو دوستو آئے دیکھتے کہ پاکستان میڈیا کا اس کے اوپر کیا ریاکشن ہے مطلب کہ پیسے نکال رہا ہے کہ مشکل وقت میں ان کے کام آئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ اس کے ریلیشن بڑے اچھے ہیں صرف ہمارے ساتھ خراب ہیں لیکن اس نے اس کھتے کے اندر پوری دنیا کے اندر اپنے ریلیشن بہتر کر کے دکھایا دنیا کو تو وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں کیا ریلیشن بہتر کر کے ہم بے وکوف ہیں جو ریلیشن خراب کر رہے ہیں اس کے ریزن سب سے ملے اپنا جو اپینین ہے یہ ہے کہ لیک اف ایڈیوکیشن جتنا آپ پڑے لکھی ہوں گے اویڈ ہوں گے اور بدقسمی تو ہمارے ملک میں یہ ہے کہ پڑھائی کو کچھ دبکہ اچھا سمجھتے نہیں ہے اور اگر یہ پڑھائی کو عام کیا جائے اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ معاملات اچھے ہوں گے دیکھیں پڑھائی آپ کو بڑا کچھ سکھاتی ہے کہ آپ نے صرف یہ نہیں کہ میرا بڑا پتر بڑا ہے گا کہ کمائے گا آپ کو رہنا سکھنا کیسے بیٹھنا پک چکا ہے کچھ کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے نہ کشمیر کو اس سے فائدہ ہونا ہے نہ پاکستان کو اپنے جو ہے نہ انڈیا کو تو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے وہ تو اگنور کر چکے وہ تو کہتے پاکستان ایکسپشنل کیس ہے اس کو تو سائٹ پہ ہمارے کوئی بیان کو سیریس ہی نہیں لیتے وہ آپ کو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ایون آپ کو افغانستان بھی آج کچھ نہیں سمجھ رہا ہے جن کا جو کہتے ہیں اپنا روپیہ جو ہے وہ تین سے بھی افغانی سے بھی اوپر چلا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ایک سٹینڈ لینا لینا پڑے گا فورین پالیسی کے حوالے سے ایک تو آپ کے اندر جو معاملات ہیں پہلے ان کو ٹیک کر کے پھر اس جو ہے نا اس کو اتحاد کی شکل میں آپ اپنی جو ہے نا ایک جمہوری حکومت آتی ہے اس کا طریقے سے آپ کو لگتا ہے دیکھیں کہ بھارت کتنا آگے نکل رہا اور چائنہ کا سٹینڈ کر رہا ہے دیکھیں چائنہ پہلے تھا ڈیویلپنگ کنٹری تھا سب سے زیادہ چیزیں پوری ورلڈ کے اندر چائنہ سے ایکسپورٹ ہوتی تھی چائنہ نے اپنا اتنی چیزیں بنائی تھی کہ وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا تھا ٹھیک ہے لیکن انڈیا کیونکہ انڈیا ایک ایسا ملک ہے کہ وہ اب چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر راج کرے ٹھیک ہے وہ اپنے پاور دکھائے اور وہ اس بات پہ کام بھی کر رہا ہے اس کے ڈیویلپ کر رہا ہے اپنے آپ کو ان کی کافی ایسی چیزیں جو انٹرنیشنل چیزیں جو کہ جن کے تعلق انڈیا سے جوڑا ہے تو انڈیا چاہتا ہے کہ ہمارا سب پہ پاور ہماری ہم رول کر رہے ہیں پوری دنیا اور انڈیا اس پہ کام کر بھی رہا ہے ان پہ سارا ان کو پروسیس بھی کر رہا ہے جس کی وجہ سے انڈیا کے اوپر وہ انڈیا کے پاس وہ کپیبلٹیز بھی ہیں وہ ان کے پاس بندے بھی ہیں وہ جن سے دن کے سروں وہ کام کر رہے ہیں تو انڈیا بیسیکلی وہی چاہ رہا ہے جو انکر ان کی سوچ تھی اور وہ اس پہ پورا اتر رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے چائنا کی ریکویسٹ کو جو ہے وہ بھارت نے ڈینائے کر دیا یہ کہہ کے کہ پچیس میلین ٹن آئرن جو ہے وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے جو بھارت میں آکے انویسٹمنٹ کر رہا ہے ہمیں خود اس کی کافی ضرورت ہے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور آفٹر ایٹین امینڈمنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ جو ہے وہ ہو گیا ہوا ہے تو وہ صوبائی بجٹ میں سے جاتا ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو رہا ہے تو ہم ہیلس میں سے بجٹ نکالیں یا ایجوکیشن میں سے نکالیں اور اس کو ہم لگا دیں ہم لوگ یہ چیز نہیں انڈسٹینڈ کرتے ہیں کہ سیکیورٹی پہ بہت زیادہ بجٹ لگانے کی بجائے جو بجٹ ایجوکیشن پہ لگانا ہے وہ زیادہ ضروری ہے تو جب ہم اتنا مائنر بجٹ جو ہے ایجوکیشن پہ لگا رہے ہیں اور وہ بہت ہی مائنر بجٹ ہے ایس کمپیئر ٹو جیسے پاکستان کی تقریباً پچیس کروڑ عبادی ہو رہی ہے تو اس کے اکارڈنگ کی جو بجٹ ہے وہ بہت مائنر جو ہے وہ ایجوکیشن کو ہم الورٹ کر رہے ہیں تو لہٰذا جو بجٹ ہے ایجوکیشن کا وہ زیادہ ہونا چاہیے جو پاکستان میں ہے ایجوکیشن ہے اس کو کوئی سٹینڈر نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے بچوں کو نہیں بتا ہوتا کہ ہم نے کی سائٹ کی ایجوکیشن پہ جانا ہے ہم نے کدھر جانا ہے ٹھیک ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا تو ہمارے ہاں کونسیپٹ ہی نہیں ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے بچوں کو دلائیں گے جی وہ جو ہے وہ ایسی ٹھیک کرنے والے بن جائیں گے جہاں وہ ریفریجیٹر ٹھیک کرنے والے بن جائیں گے حالانکہ ہمیں یہ وینس دینے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اور آج کل کی دنیا جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ہے اگر ہم بات کے لیے جس طرح سے آپ نے بتایا بجٹ بھی بہت کم ہے اور میاری ایجوکیشن بھی نہیں ہے کیا اس سے ہم دیکھیں دنیا کا پروسی ملکوں کا تو کیا ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں بلکل بھی نہیں ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں آپ ہم بہت دور نہیں جاتے ہم اپنے ساتھ ہی ازاد ہوئے جو ہم سائے ممالک ہیں انڈیا اور پھر بنگلہ دیش جو ہے وہ بہت بعد میں 1971 میں جو ہے وہ ہم سے ایجوکیشن ریٹ دیکھیں بنگلہ دیش میں ہنڈرڈ پرسن جو ہے وہ ٹریسی ریٹ ہے یہ کمپیوٹر لٹریسی میں اور ہمارے ہاں آپ دیکھیں کمپیوٹر کی ایجوکیشن ہی اتنی ایکسپینسیو ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے ہم بہت بہت تک بھی جائے تو وٹیس کمپیوٹر کمپیوٹر کے پارٹس پہ رہے ہیں اس طرح کی ایجوکیشن ہم پروائیڈ کرے کیا لگتے جس طرح سے آپ نے انڈیا کی بات کیا بڑی پوشٹ کی بات کریں سی اوز لیول کی بات کریں گوگل دیکھ لیں مایکروسوفٹ دیکھ لیں جتنے بھی سی اوز ہم دیکھنے دنیا میں وہ سب انڈیاں سے ہے کیا انڈیا نے ایسا مطلب پلان کیا کیا سٹریڈی جی ایسی کھیلی کہ آج دنیا میں ان کا مقام ہے اور آج ہی دوہزار چوبیس کو انہوں نے بجڑ دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم چار سو کھڑی بس سال یونیورسٹریز میں بنائیں گے انڈیا میں سب سے پہلے تو ان کی جو ہے نا وہ سلیبرز کی یونیفورم پولیسی ہے وہ ان کی ڈیڑی بان کا بچہ جو ہے وہ بھی وہی سلیبرز پڑھ رہا ہے جو ان کے ڈیپٹی کیمیشنر کا بچہ پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے وہ ان کا سیم سلیبرز ہے وہاں پہ کوئی ہمارے ہاں جو ہے تین قسم کا ایڈوکیشن سسٹم ہے سب سے پہلے تو اس میں جی آ جاتا ہے یہ اسلاملائزیشن جو ہم لے کے آتے ہیں مدرسہ سسٹم ٹھیک ہے جو بچوں کی